اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی تو ناظرین حسن دسترخان میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے تو ناظرین آج ہم اپنی دسترخان میں بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اسپیشل ڈش جسے کہا جاتا ہے ہانڈی گوشت تو یہ ناظرین یہ جو ڈش بنتی ہے یہ مٹی کی ہانڈی میں بنائی جاتی ہے اور ہندوستان میں یہ ڈش جو ہے وہ پٹنا کی ہانڈی گوشت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے تو زاہر سی بات ہے کہ ہانڈی گوشت کھانے کے لیے ہم پٹنا تو نہیں جا سکتے تو بس وہی ٹیسٹ میں دے کر آئی ہوں اپنے کچن میں تو چلتے ہیں ناظرین میلے کچن کی طرف اور بناتے ہیں ہانڈی گوشت تو ناظرین ہانڈی گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مٹی کی ہانڈی بینے لیے ہے مٹی کا برطن حالکہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم مٹی کے برطنوں کا استعمال کریں لیکن ہانڈی گوشت بنانے کے لیے خاص طریقے سے یہ مٹی کی جو ہانڈی ہے یہ میں نے مانگوائی ہے کیونکہ جو ٹیسٹ مٹی کی ہانڈی کا آتا ہے ہانڈی گوشت میں وہ کسی اور برطن میں آپ بنا لیں تو وہ ٹیسٹ نہیں آ پائے گا تو ناظرین آپ نوٹ کریں گے کہ گوشت جو ہے یہ چکنائی والا گوشت ہے تو چکنائی والا چونکہ گوشت ہے تو اس میں جو ہم آئیل لیں گے وہ ہم تھوڑا کم لیں گے تو ناظرین دیکھتے ہیں ہم کتنا آئیل لیتے ہیں یہ آدھا کلو گوشت کے حساب سے ہم نے یہ ایک بڑا کبیر جو ہے یہ آئیل ہم نے لیا ہے اگر گوشت آپ کا چکنائی والا نہیں ہے تو آپ اس میں دو بڑے کبگیر آئیل لیں گے اور چکنائی والا گوشت ہے تو ایک بڑا کبگیر آئیل میں ہی آپ کا کام چل جائے گا اسی کے ساتھ ناظرین جو ہم نے اور چیزیں لیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دو چمچ جو ہے یہ زیرا میں نے لیا ہے ایک دارچینی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اسٹک لیے دارچینی کی بڑی اسٹک ہے اس لیے ایک لیا ہے اگر چھوٹی سٹکس ہیں تو آپ دو یا تین لے سکتے ہیں اور یہ تین بڑی الائچی ہم نے لیے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ دیکھئے گا یہ 5 سے 6 جو ہے یہ آپ چھوٹی الائچی یعنی کہ ہر الائچی آپ لیں گے اور یہ لانگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 8 سے 10 لانگ ہم لیں گے گرہ مسالے کا یوز جو ہے وہ اچھے سے ہمیں کرنا ہے اس میں اور یہ دیکھئے گا یہ تیج پتہ ہے یہ دو پتے جو ہیں یہ میں نے تیج پات کے لیے ہیں اور آدھا کلو چونکہ گوشت ہے تو آدھا کلو گوشت کے حساب سے ہمیں جو پیازے لینی ہیں وہ یہ دیکھئے گا اس سائز کی پیازے نہ بڑی ہیں میڈیم سائز کی پیازے نہ بڑی ہیں نہ چھوٹی ہیں تو کم سے کم 6 سے 7 پیازے جو ہیں یہ ہم لے لیں گے کیونکہ پیازوں سے جو اس کے گریوی ہے وہ بہت اچھی بن کر آئے گے اور یہ دیکھئے گا یہ دو پوتھی لہسن کے ہم نے لیے ہیں یعنی کہ پوتھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ دو پوتھی لہسن کے ہم نے یہ لیے ہیں اور یہ آدھا تقریباً آدھا سے ایک انچ جو ہے یہ ہم نے ادھرک لے لیا ہے تو بس ناظرین اب کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آئل کو گرم کرنا ہے تو ناظرین یہ کڑھائی میں نے چڑھا دیا ہے اور اب اس میں ہم آئل ڈال کے اسے جب تک کہ آئل میں بابلس نہ آ جائے جب تک کہ آئل اچھے سے گرم نہ ہو جائے بابلس میں مینز کہ اچھے سے گرم جب تک نہ ہو جائے یا یہ کہیے گا کہ آئل وائٹ تھوڑا سا نہ ہو جائے تب تک کہ ہم اسے گرم کرتے رہیں گے ناظرین اتنا ہمارا یہ آئل گرم ہو رہا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے یہ پیازے جو ہیں وہ کٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ باریک پیازے نہیں کٹ لیا ہے چھوٹی چھوٹی بہت نہیں کٹ لیا ہے بلکہ رف لے آپ پیازے کٹ لیں گے دیکھیں گے یہ کتنا سائز جو ہے یہ موٹا سائز ہے اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہے اب ان پیازوں میں ہم یہ جو ہمارا لہسن تھا یہ رہسن ہم اس میں ڈال دیں گے اور لہسن کے ساتھ ڈالیں گے ہم اس میں ادرک ادرک ناظرین یہ دیکھیں گا یہ ادرک جو ہے یہ میں نے کٹ لیا ہے تو اسے ادرک کو کاٹنا نہیں ہے بلکہ کوٹ لینا ہے یہ دیکھیں گا یہ پیازے کوٹ لینا آپ کو ادرک تو ادرک ہم اس میں ملا دیں گے اب família نے ادرک ملا دیا اور اب ہم اسے سب چیزوں کو ملا دیں گے یہ ملا دیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس میں جو ہے بھمیں اور مسالے جو ہیں وہ ڈالنے ہیں مسالے ہمیں کیا کہ ڈالنے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو ناظرین یہ میرش آپ ڈالیں گے حضر زائقہ یعنی کہ جتنا بھی آپ کو ضرورت ہے ایک چمچ جو ہے یہ میں نے پسی ہوئی مرچ ڈال دیئے آپ اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تھوڑا چٹ پٹا آپ کھانا چاہیں گے تو اس میں آپ ہی تھوڑا سا مرچ اور ڈال دیں گے یہ لال مرچ جو ہے یہ کٹی ہوئی میں نے ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے آپ اس میں تقریباً یہ آدھا چمچ حلدی اور اس کے بعد ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈیرھ چمچ پسا ہوا دھنیا یہ دیکھے گا ناظرین یہ ہم نے پسا ہوا دھنیا ایک سے ڈیرھ چمچ پسا ہوا دھنیا اس میں ڈال دیں گے اور اب ڈالیں گے یہ دیکھئے گا یہ ایک چمچ ہم نے ڈالا ہے پسا ہوا گرم مسالا اور ایک چمچ یہ بھر کر ہم نے ڈالا ہے اس میں میٹ مسالا آپ ایک سے میٹ مسالا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک سے ڈیرھ چمچ ڈالیں گے تو اور بھی اس میں ٹیسٹ اچھا جائے گا تو یہ میٹ مسالا ہم ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اس میں کشمیری مرچ بھی آپ ڈال سکتے ہیں دیغی مرچ یا کشمیری مرچ یہ دیکھئے گا یہ ایک چمچ ہم نے اس میں کشمیری مرچ ڈال دیئے کشمیری مرچ سے کیا ہوگا کہ اس میں جو کلر ہے وہ بہت اچھا آنے والا ہے اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے ہم اس میں نمک ناظرین نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک سے ڈیر چمچ نمک جو ہے ہم نے ڈال دیا ہے یہ دیکھئے گا آپ چاہیں تو ایک چمچ ڈالیں چاہیں تو آپ ڈیر چمچ ڈالیں کیونکہ پیازے پڑی ہوئی ہیں تو زائد سے باتے تھوڑ سا میٹھا جاتا ہے تو بس یہ سب چیز ہم نے ڈال لیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ان سب چیزوں کو ملا دینا بہت اچھے سے مکس اپ ہمیں کر دینا ہے جتنا بھی مسالہ ہے یہ ہم مکس اپ کر دیں گے یہ دیکھئے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے دیکھنے میں آپ کو سننے میں بہت بھاری لگے گی لیکن جب آپ بنائیں گے تو بہت ہی آسان ریسپی ہے کچھ نہیں کرنا اس میں یہ دیکھئے گا یہ سارے مسالے جو ہیں یہ ہمارے جو ہے اس طرح سے ہمیں مکس کر دینا ہے اور مسالے اس سے مکس کرنے کے ساتھ اب یہ مسالے ہو چکے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس میں ہمیں گوشت کو ہمارا مکس کرنا ہے تو ناظرین یہ دیکھئے گا یہ گوشت ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو بس یہ تو یہ دیکھئے گا ناظرین یہ ہم نے گوشت کو بھی اسی مسالے میں مکس کر دیا ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھے گا گوشت ہمارا اس مسالے میں اچھے سے ہم نے جو ہے یہ مکس کر دینا ہے اگر آپ کو پیازے ابھی بھی کم لگ رہی ہیں تو آپ پیازے اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ پیازے کافی ہو چکی ہیں میرے حساب سے گری اگر آپ کو زیادہ بنانی ہے تو اس میں آپ تھوڑی زی پیازے اور بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر ہمارا جو ہے یہ آئیل گرم ہو چکا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلر جو ہے وہ آئیل چینج کر دے گا تو یہ دیکھئے کہ کلر اس کا تھوڑا چینج ہو گئے اب ہم نے گیس کو بند کر دیا ہے ہمارا اچھے سے ہو چکا ہے اب اسے آئیل کو ہمیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کر کے پانی کا چھیٹا ہمیں اس میں ڈالنا ہے اور یاد رکھئے کہ دور سے ہی ڈالیں گے ہمارا پانی کا چھیٹا ڈالیں گے تو ناظرین برس یہ دھیان رکھئے کہ پانی کا چھیٹا ہی بہت ایتیاستے ڈالنا ہے اور بس اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس آئیل کو ہمیں اپنی ہانڈی میں ڈال لینا ہے تو ناظرین دیکھئے گا یہ آئیل ہم نے ہانڈی میں ڈال لیا ہے اب ہمیں اس میں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس میں یہ تیج پتہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ ہمیں دو سوکھی مرچ بھی لینی ہے یہ بھی ہمیں اس میں ڈال دینی ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے زیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیرہ ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے گا یہ زیرہ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ڈال یہ کالی مرچ یہ بھی گئی کالی مرچ اور اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے یہ ہری الائچی اور یہ بڑی الائچی یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ لانگ یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ دارچینی اسے ہم چھوٹے چھوٹے پیسے کر لیں گے تو یہ دارچینی ہوا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دینی ہے ہمیں دارچینی ڈال دی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے گوشت جو ہے مکس کر کے رکھایا وہ ڈالیں گے یہ دیکھئے گا ناظرین یہ ہم نے گوشت جو ہے اس میں ڈال دیں گے یہ اچھی طرح سے دبا دبا کے ہمیں ڈال دائیں گوشت اس میں تو ناظرین دیکھئے گا یہ اتنی چھوٹی ہانڈی میں یہ آدھا کلوشت ہمارا آ گیا ہے اور بس اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کو پر یہ ڈھککن جو ہے یہ ہمیں ڈٹا کر کے ڈھک دینا ہے اسے سیدھا نہیں ڈھکیں گے ڈٹا کر کے ہم ڈھک دیں گے اور یہ جو اس کا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے ہمیں کور کرنا ہے آٹے سے تاکہ اس میں گیس جو ہے وہ بلکل بھی نہ نکل پائے یہ دیکھئے گا ناظرین یہ فریج میں تھوڑا سا آٹا رکھا ہوا تھا تو اس طرح سے یہ آٹا جو ہے ہمیں چاروں طرف لگانا ہے جیسے یہ ہم نے ناہری میں لگایا تھا تو بس اسی طرح سے اسے اس طرح سے لگا دینا ہے تاکہ اس میں جو ہے بھاپس کی باہر نہ نکل پائے یہ دیکھئے گا تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ ہانڈی ہماری جو ہے وہ بہت اچھے سے کور ہو گئی ہے اور بس اب ہم اسے کرنا کیا ہے کہ پہلے تو دو منٹ کے لیے یا تین منٹ کے لیے ہم پہلے آنچ تیز کریں گے اس کے بعد سلو آنچ کر کے کم سے کم ایک ڈھر گھنٹے کے لیے میں سے بھول جانا ہے تو ناظرین بس دو منٹ کے لیے ہم اس کی آنچ جو ہے وہ تیز رکھیں گے اور پھر ہم اس کی آنچ کو بلکل سلو کر دیں گے یہ میں گیس پہ بنا رہی ہوں اور اگر کوئلے پہ آپ بناتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ اور بھی زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ دیکھئے گا تو ناظرین بس دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے گا یہ میں نے فلیم کو جو ہے یہ بلکل سلو کر دیا ہے اور بس اسے فلیم کو سلو کر کے ہمیں اب اسے بھول جانا ہے تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے اوکے اور ایک سے ڈیر گھنٹے بعد ہم اسے کھول کے دیکھیں گے تو دیکھئے گا ناظرین یہ ڈیر گھنٹہ ہو چکا ہے اور بس اب ہم اسے کھولیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے ڈیر گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے تو بس یہ ہمیں پہلے ہم یہ آٹھا ہٹائیں گے اس کا اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن میں اس کی بنتی ہے تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ہانڈی کھول دی ہے اور دیکھئے کتنا جو ہے اس کی شکل بھی کتی پیاری لگ رہی ہے اور بس یہ دیکھئے گا ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے من کے گوشت جو ہے وہ بلکل اچھے سے ہمارا گل چکا ہے اور بس یہ دیکھئے گا بلکل تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس میں دوسرا بڑا چمل ڈالتی ہوں تھوڑا اس طرح سے ہم اسے کر دیتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا بہت لیسون ہے یہ لیسون کی کلیاں آپ دیکھ رہی ہیں حالانکہ سب گل چکا ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے جب ہم کریں گے تو اس میں اور جو ہے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا ٹیسٹ میں اضافہ ہو جائے گا یہ دیکھئے گا مہت ہی اچھی خوشبو جو ہے وہ ہماری ہانڈی میں آ رہی ہے اور بس اب بھی میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ریش آؤٹ کر کے کہ دیکھئے کتنی اچھی ہماری سبزی بنی ہے اور یہ جو ہے یہ آپ گوشت جو ہے یہ رومالی روڑی کے ساتھ کھائیں یا نان روڑی کے ساتھ کھائیں مزا ہی آنے والا ہے بلکل تو فائنلی یہ لک ہے اور یہ سب سے پہلے ہم یہ نکالیں گے یہ نگی بھی میں نے اس میں ڈال دی تھی تو یہ نکال کے ہم یہ رکھیں گے اور اب ہم نکالتے ہیں دیکھیں گے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھا سا اس میں بلکل پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تیل میں ہی بنی ہے اور بہت ہی جو ہے دیکھ کر بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ کتنی ڈالیشیس جو ہماری ڈش جو ہے وہ بن کے تیار ہوئی ہے اور یہ دیکھیں گا آپ اس کے گلنے کی پوزیشن دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں گا کتنی آسانی سے جو ہے یہ گوشت ہمارا گل چکا ہے اور یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا تو ناظرین بنائیے گا کھائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خاص طرح جیسے میرے مرہوم والے سید آشید حسین دیکھنے سید حسین کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے گا اور بس خوش رہیے آباد رہیے اور میرے ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ایک بار یہ ڈش بنا کر ضرور کھائیے گا بلکہ اپنے گھر میں ہی آپ یہ ڈشیں بنا کر کھا سکتے ہیں خود بھی کھائیے میمانوں کو بھی کھائیے خدا حافظ